السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے ایک دوست نے میسیج کیا تھا کہ دکان کی لوکیشن کیسی ہونی چاہیے جنرل سٹورٹ کے حوالے سے کہ کیسی جگہ ہو کس جگہ پہ دکان میں شروع کر سکتا ہوں چھوڑا مجھے مشورہ دیں تو میں نے کہا آج اس پہ جو ہے نا اس ٹاپک بھی ایک ویڈیو بنائی جائے اور دوستوں کو سننے والوں کو دیکھنے والوں کو بتایا جائے کہ جنرل سٹورٹ کے لیے لوکیشن کیسی ہونی چاہیے جنرل سٹورٹ کے لیے لوکیشن ایسی ہونی چاہیے کہ کارنر کی جگہ ہو کارنر ہو تو وہ سب سے بیسٹ ایکر ہے جنرل سٹورٹ کے لیے جنرل سٹورٹ کے لیے جتنی بھی کارنر کی شاہب ہوگی تو اس میں یہ ہے کہ آپ کا کام بہت اچھا اور بہت زبردلز اور جلتی جو ہے نا گرو کرے گا جتنا سائٹ بھی ہوگی یا پیچھے ہوگی سے ساب سے تھوڑا کام سلو ہوگا ڈاؤن ہوگا اور جتنا فرانٹ بھی ہوگی کارنر پھی ہوگی تو اس سے یہ ہے کہ آپ کے کام میں کام کا جو ہے نا اثر اچھا ہوگا کام جو ہے نا واپ کا اچھا چلے گا تو سائٹ بھی یہ نہیں ہے کہ سائٹ بھی نہیں چلتی سائٹ بھی بھی دکانیں جنرل سٹورٹ چل جاتا ہے لیکن اتنا گرو نہیں کرتا جتنا جو ہے نا فرانٹ بھی ہو کارنر کی دکان ہو کارنر کی لوکیشن ہو وہاں پہ جو ہے گرو کرتا ہے تو جنرل سٹورٹ کے لیے مطلب کتنی دکانیں ہوگی چاہیے اگر فرانٹ کی ہے تو کوشش کریں فرانٹ کی ہے اگر کارنر کی آپ کو دکانیں میٹ بھی ہیں دو ہیں تین ہیں ان میں بھی آپ کا نظام اچھا چل سکتا ہے تو باقی جو نظام اس کے بعد دو تین دکانیں لے کے آپ کا نظام جو چلنا ہے وہ آپ کی انویسمنٹ پہ آتا ہے انویسمنٹ جتنی ہوگی تین دکانیں لیے ہیں دو لیے ہیں چار لیے ہیں کارنر کی دکانیں تو آپ کا کام پر باہت چلے گا لیکن اگر دم سے گبرانہ بھی نہیں ہے کہ اگر دم یہ نہیں ہے کہ اگر دم ڈال کے آپ بیٹھ جائیں آپ کہیں بس ابھی سے جو اینا ہزاروں کی عمدنی شروع ہو جائے اور مجھے پرافٹ ہونا شروع ہو جائے چھوڑا اس کے لیے صبر بھی کرنا پڑتا ہے تو صبر کر کے اس کام کو کریں گے تو مزہ بھی آئے گا کام بھی ہوگا اور کارنر کی دکان میں ہوگی تو اس پر کام آپ کا ڈبل ہوگا اور سائٹ کی دکان ہوگی کام وہاں بھی چلے گا کارنر کی دکان کا فائدہ یہ ہے کہ اس کا فرانٹ ہوتا ہے تو اس صاحب سے لوگ آنے جانے والا دیکھتا ہے کوئی فرانٹ کارنر کی دکان ہے تو وہیں رکھتا ہے یا وہیں آپ کی دکان پر پہلے جو آتا ہے اور اسمان وغیرہ لے کے چلے گا تو کوشش کریں اگر بزار ہے تو بزار کے اندر بھی اچھی دکیشن کے اندر دکان ہو اور گلی مالے کے اندر ہے تب بھی کارنر کے اندر دکان لینی چاہیے جنرل سٹور کے حوالے سے اور اگر سائٹ بھی بھی ہیں تو تب بھی کوشش کریں کہ فرانٹ کی دکان جو ہے نا کارنر کی دکان ملتی ہے تو وہ سب سے بہترین ہے کارنر کی دکان کے یہ ہے کہ ڈبل ڈبل پائی دیں ہیں کہ اس پر کسٹمر جانا جو قریب سے گزرتا ہوا اور جس نے کچھ نہیں بھی لینا ہوتا وہ بھی آپ کے پاس آ جاتا ہے تو چاہیے ہوتا ہے تو یاد آتا ہے تو کوئی سمان دو سے ذہن میں آ جاتا ہے تو وہ لے کے چڑا جاتا ہے دکان ایسی جگہ بھی نہ ہو کہ جہاں کارنر کی دکان ہو لیکن لوگوں کی عمد و رفت بلکل نہ ہو تو ایسی جگہ بھی آپ نے ایسی جگہ کا تعین کرنا ہے کہ جہاں لوگوں کی عمد و رفت ہو لوگوں کا آنا جانا ہو لوگوں کا گزر بسر ہو اگر ساتھ میں کوئی گلی ملا ہو تو وہ زیادہ سوٹ کرتا ہے جنرل سٹور کو تو آپ بالکل خاری جگہ پر کارنر کی دکان لے کے بیٹھ جائیں تو ظاہری بات ہے وہاں بھی کام اتنا اچھا دنی ہوگا اور کام بھی اسی حساب سے ہوگا جس طرح کی آبادی ہے یا جس طرح کی آپ نے لوکیشن چوز کی ہے تو کرنا یہ ہے کہ لوکیشن ایسی دیکھیں گے جہاں پر لوگوں کی عمد و رفت ہو لوگوں کا آنا جانا ہو کوئی اسٹاپ ہو جہاں لوگوں نے جو اینا گاڑیوں سے اترنا ہو گاڑیوں میں بیٹھنا ہو تو ایسی جگہ جو اینا اس کے لیے جنرل سٹور کے لیے بہت زیادہ سوٹ کرتی ہے تو سائیڈ ایریے پہ اگر آپ لے کے بیٹھ جائیں گے ظاہری بات ہے وقت بھی ضائع ٹائم بھی ضائع پیسی بھی ضائع تو جو آپ نے اس کی پٹنگ کروائیں گے دکان پہ خرچہ کروائیں گے جو اس کے اندر تو وہ ساری چیزیں ضائع ہیں ایسی جگہ آپ نے جوز کرنے ایسی جگہ کو کہ جہاں لوگوں کی عمد و رفت ہو لوگوں کا آنا جانا ہو تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ کا کام بھی چلتا رہے گا کام رکے گا بھی نہیں تو آج کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ ملیں گے ڈیک ویڈیو میں اوکی اللہ